نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے بچار میں تو آج دو اکتو پر آج کا مکھا بچار ہے کہ آپ جو چل رہے موجودہ بسواس کا برود کر کے دیکھ لو آپ کسی افتار سبجے جانے والے یا کسی نائک یا کسی مہان ویقتی کی الوچنا کر کے دیکھ لو ویخ لبو تو آپ کی ترک کا جو آپ کو جواب ہے وہ گمنڈی اہنکاری بتا کر کے کیا جائے گا کہ یہ بیکتی دو گمنڈی اور اہنکاری ہے تو اس کا جو کارن ہے وہ مانسک سوج بوج کا نہ ہونا تو یہ تھا آج کا بچار اور اب بات کرتے ہیں دو اکتو پر کے ساتھ مشیش گٹناؤں کے بارے میں دن کے بارے ساتھ مشیش گٹناؤں کے بارے میں اور دوستہ بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے نئے بچار کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچتا ہے تو دو اکتوبر چودہ سو بان میں ہیں انگلینڈ کی اور سے فرانس کے اوپر آکترمند کیا گیا دو کتوبر اٹھارہ سو انہتر کو گاندی کا پور بندر جو گجرات میں ہیں وہاں پہ ان کا جنم ہوا دو کتوبر انیس سو چار کو ساکھاں دو کتوبر انیس سو انچاس کو روس نے چین کو دیش کی مانتا دی دو کتوبر انیس سو انہتر کو دیش بھگت کرم سنگ چیمہ کا دہانت دو کتوبر انیس سو ستتر میں جیہا الحق نے برودی جو پارٹیاں تھی برودی پارٹیاں ان کے اوپر پبندی لگائی دو کتوبر دو ہزار چودہ کو بھارت کی حاکی ٹیم کی اور سے سوڑا ورشوں بعد ایشین حاکی کا خطاب جتا گیا تو یہ تھے دو کتوبر کے ساتھ جوڑی وشیش نو کے بارے میں تو اب بات کرتے ہیں اندو اسواسوں کے بارے میں اور وشیش طور پر ابھی جو آگے جو شراد ہے شراد آنے والے ہیں اور یہ تقریبا سبھی فرقوں میں یہ منائی جاتے ہیں تو یہ دار میں کوئی مانتا ہوں کہ انسار مرے ہوئے ویقتیوں کو پورجوں کو جو بوجھنا کھلانے کا اس کو سب سے بڑا پرنیا ماننا جاتا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ نے جتنا جتنا بھی بڑا پاپ کیا ہو اگر آپ پتروں کو بوجھن کھلاتے ہو شراد کرتے ہو تو آپ کا وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے تو یہ بھی پرچار کیا جاتا ہے کہ جو شراد کا بوجھن ہے اور وہ کیول ویشنب برہمن کو ہی دینا چاہیے کسی اور کو نہیں دینا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی بوکھا ہو چاہے وہ کتنا ہی ضرورت مند ہو تو یہ باقی تو جو مذہب ہے اس میں یہ کرائی جاتی ہے لیکن یہ دھارنا جو ہے یہ اندرسواس ہے یہ سکھوں میں بھی سکھ دھارم جو کہ بلکل ان اندرسواسوں کی بروتہ کرتا ہے اس میں بھی یہ چلتا ہے وہاں بھی بھی شراد جو شراد ہے وہ کیے جاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ پندل جی کو شراد اکھلاتے ہیں اور جو سکھ ہے وہ جو کا گردوارے میں جو گرنٹی سنگھ ہوتا ہے اس کو شراد جو کھلاتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار جو جس کو شراد جو کھلایا جاتا ہے وہ ایک ہی بار میں تین تین چار تر گروہ میں بھی شراد کھانے جاتا ہے چاہے اسے کتنا بھی مشکلوں کا سمنا کرنا پڑے چاہے اس کو کم کھانا پڑے لیکن وہ ضرور کا شراد جو ہے وہ کرے گا تو ان فضول جو مانتے ہیں آج کے سمعے میں اس کی کوئی معنی نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے اب بہت سارے سوال یہاں پر اٹھتے ہیں کہ اگر پتروں کو جو شراد کھلائے جاتے ہیں تو یہ دارنا ہے کہ اس کو سورگ میں جو ہے بوجن جو یہاں پر کھلائے جاتا ہے تو اس کو سورگ میں پرابطی ہوتی ہے اب کمال کی بات تو یہ ہے دوستو کہ ہم دن میں کم سے کم تین بار بوجن کرتے ہیں تو کیا ان پتروں کو بھی دن میں تین بار بوجن نہیں چاہیے کیا ورش میں شراد کے سبے میں تین سو پینسٹ دنوں کے بعد ایک دن کو بوجن کرا دینے سے کیا وہ ایک ورش کے لیے ان کے بوک مٹ جائے گی دوسری بات کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی جیسے مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جو دوسری جونی میں پڑ جاتا ہے کسی اور جندگی میں چلا جاتا ہے سورگ نوارک میں چلا جاتا ہے سورگ نوارک میں جانا کے بعد پھر وہ کسی نے کسی پسوپنسی کوئی اور جو چراسی لاکھ زندگی ہے جون ہے جو تو اس میں چلا جاتا ہے تو اب جو اگر مان لیا جائے کچھ سمیہ کے لیے کہ یہ جو وقتی مرنے کے بعد وہ ایک ورش بعد دو ورش بعد کسی اور جون میں چلا گیا تو وہ بیل کی جون میں چلا گیا تو آپ تو اس کو کھیر حلوہ کھلا رہے ہو لیکن وہ تو بیل کی جون میں وہ تو گاس کھائے گا چارہ کھائے گا تو کیا وہ آپ کا جو دیا ہوا شراز ہے جو کھلایا ہوا بوزن ہے کیا ان کو ملے گا یا کسی اور پکشی میں پکشی کی جون میں ہے پکشی کی جندگی میں یا وہ کسی شیر کی جندگی میں چلا گیا کسی ماسہ ہری زیمن کی جندگی میں چلا گیا چون میں چلا گیا تو وہ تو شکار کر کے کھا رہا ہے تو کیا آپ اس کو شکار کر کے کھلائیں گے اور بھی بہت ساری دار نہیں ہے اس میں لیکن کیونکہ اندر سواست جو ہوتا ہے لوگوں کے اندر دماغ میں جو بھریا گیا ہے اندر سواست بھرا گیا ہے تو وہ یہ باتیں کبھی بھی نہیں سوچتا ہے تو یہ جو شراد کھلانے والی جو بات ہے پتروں کو بوجھر کھلانے کی جو بات ہے ایک بات پر ہی ختم ہو جاتی ہے ایک ترق پر ہی ختم ہو جاتی ہے ایک دلیل پر ہی ختم ہو جاتی ہے ایک طرف تو یہ بات کہی تھی ہے جو نہیں ہے آتما ہے وہ آتما سری چھوڑ جاتی ہے اور دوسرا سری دار نہ کر لیتی ہے اور دوسرا سری کون سا دار نہ کرے گی پسو کا دار نہ کرے گی پکشی کا دار نہ کرے گی کسی کیٹ پتنگیہ کا دار نہ کرے گی تو جب اس آتما نے کسی اور سری کو دار نہ کری تو آپ بوجھن کس کو کھلا رہے ہو اور وہ بوجن اس سے کیا لینا دینا یعنی ایک نرول جو اندرسواس ہے لیکن اس کے اوپر اس اندرسواس کے اوپر صدیوں سے یکوں سے یہ ایک چل رہا ہے ایک سادن بنایا ہوا ہے کچھ وہ پجاری بڑھنے پجاری لوگوں نے تو یہ بھی دیکھنے میں جس ماں باپ کو جیتے جی اچھا بوجن مہیا نہیں کروایا گیا اچھی دیکھ بال نہیں کی گئی اور وہ بہت بری طرح ہے پریشان ہوکے وہ مرا اس کی مرتی ہوئی یا آج گل تو بہت سارے برد آسروں میں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا اشناد کریا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب دے جاتا ہے تو یہ جو ہے اندرسواس بلکل اندرسواس ہے اس میں کوئی بھی بطلب جو ہے ترک یا دلیل نہیں ہے صرف تو صرف اندرسواس ہے اور ایک پہلے وہ روڑی وادی جو پرمپرہیں وہ چلی آتی ہیں اس پرمپرہوں کے دین پر یہ لوگ سبھی کچھ کرتے رہتے ہیں اور کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑی بہتی مانس کا سندو سے حجدے بھی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو پتروں کو بوجھن کروا دیا اب ہمارے سارا ٹھیک ٹھیک ہو جائے گا ایک ڈرکی باونہ اور ایک اندرسواس اس کے پیچھے یہی کام کر رہا ہے لیکن اتنا ترک کتنی دلیل سے کوئی نہیں سوچتا ہے کہ اس کا آپ کا کھلایا ہوا بوجھن آپ کے پتروں کو آپ کے بزرگوں کو نہیں ملتا وہ تو کھانے والے کے پیٹ میں چلا گا جس کو بھی آپ نے کھلایا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جسی وقتی مر گیا مرنے کے بعد وہ اپنے ہی درم کے انسار اپنے مذہب کے انسار اس کی پراتھنا ارداز دعا جو بھی کچھ کیا جاتا ہے ایک ور کیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی یہ شراز آتا ہے شراز آتا ہے ایک ور شماعت میں تو دوبارہ پھر وہی کیا جاتا ہے تو اب کیا اس کے اوپر کیا مانا جائے کہ جو کچھ آپ نے پراتھنا کی اور کیا جو آپ نے بینتی کی ارداز کی جو کچھ بھی کیا پچھلے برش کیا تھا جو تو کیا وہ صحیح نہیں تھا کیا یہ دوبارہ دوبارہ کرنے سے اس کے اوپر کیا جو ہے پڑھنے والا ہے اگر ایک بر کر دیا کوئی وقتی مر گیا تو الگ الگ مجبوک انسار کسی کا دس دن میں اس کی جو انتم رسمیں ہوتی ہیں کسی کی تیر میں ہوتی ہے تیرے دن کے بعد میں ہوتی ہے کسی کی ہفتے میں ہوتی ہے جب وہ سارا کسی رسمیں کر دی گئی پورن ہو گئی وہ کرنے کے بعد پھر بھی سال در سال انہی رسموں کو انہی پراتھناوں کو انہی اردازوں کو انہی دعاوں کو کرتے جانا تو اس کا کیا ترک بنتا ہے کچھ نہیں بنتا ہے اس کا یہ صرف اندرسواس ہے اور یہ اندرسواس صدیوں سے ہمارے لوگوں کو جو ہمارے لوگوں کے اندر جو بڑا گیا ہے اور ہمارے لوگ بینہ کچھ سوچے سمجھے اس بات کو منات پر چلے جا رہے ہیں تو اب اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا یہ بھی سوال ہے تو اس کے شروع ہونے کا جو کارنا ہے جو برسی منانے کا کارنا ہے کہاں سے اور کب کیسے شروع ہوا تو بھارت میں مجھے کے نام پہ یا تہاروں کے نام پہ سب سے زیادہ چھوٹیاں ہوتی ہیں لیکن اور دیشوں میں اتنی چھوٹیاں نہیں ہوتی ہیں بہت کم چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ہر ورش جیسے تہار اور یہ برسی بڑھ رہی ہے تو دھار میں ایک اندرسواس بھی جو ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور جو جو ترقی کی بات کرتے ہیں تو ورش میں برسیوں میں کی جانے والی جو ترقی ہے وہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے برسیاں منانے میں اور کام میں ہو یا نہ ہو لیکن ان کام میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو یہ برسی منانے میں بہت فقر محسوس کرتے ہیں ہمارے دوپرسیوں جبکہ اس کے دسمیں پہ اس کی تیرمی پہ اس کے دسہرے پہ تو سب کی سبھی رسمیں بری ہو چکی ہیں پھر اس کی برسی منانے کے نام پہ ہجاروں لاکھوں روپے برباد کرنے کا کوئی کیا تک بنتی ہے تو جیسے ماں باپ کو پہلے تو اس کی دیکھ بالنے کی لیکن اس کے بعد کیا اس کے بعد میں اس کی رسمی شروع کر دی اتصاب تیر سیاترہیں بیڑا مطلب کے ریتی رواز یہ سب سمیں برباد اور فجول سماجک برائیاں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس اندرسواس سے نکلی ہے اس اندرسواس کو چھوڑیے اور اپنا قیمتی سمیں اور پیسہ جو ہے وہ اچھے کاموں پہ لگائیے وہ سرک کاموں پہ لگائیے یہ جو اندرسواس روڑی وارتہ ہماری لوگوں میں چل رہی ہے یہ کسی بھی سماج کی کسی بھی دیش کی ترقی کی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے آپ جا کر تو ہوئیے آج اکیویں صدی ہے بکیان کا یو گئے اب ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی لیکن کیونکہ بہت سارے لوگوں کا انہیں اندرسواسوں کے اوپر روجی روٹی چلتی ہے تو وہ لگاتار ایسے اندرسواسوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ ان اندرسواسوں سے نکلیے یہ آپ کا ایک کھلایا ہوا کسی کو بھوجن آپ کے کسی پتر کو ملنے والا نہیں ہے جاگئے اور آپ اچھی تارکک بھوکیانک سوچ کے دارنے پڑی ہیں تو یہ سا آج کا بچار اور آج کے بچار کے بارے میں جان کر ہی کیسی لگی اچھی لگی اس کو جو زیادہ لائک شیئر کرنا کمنٹ کر کے اپنے بچار جور دینا کل پھر ملتے ہیں ایک اور بچار کے ساتھ اچھ پھر ملتے ہیں اچھ پھر ملتے ہیں اچھ پھر ملتے ہیں